موسیقی السلام علیکم to all my friends آپ سب hope you all doing well جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہم نے جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو وہ ہمیشہ بیسے تو ہماری تین سے چاری ویڈیو پوسٹ ہوئی ہیں تو وہ سپیشل ہی ڈش ہوتی ہیں اور آج کی بھی ہماری ڈش ایک سپیشل ایک نیو ڈش ہے hope کہ آپ کو وہ پسند آئے گی سو جو انگریڈینٹ ہمیں ضرورت ہے وہ آپ نوٹ کر لیں سب سے پہلے ہم ایک لے لیں گے ایک پاو کے قریب چاول چاول ہم نے لے لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے صاف کر کے دو گھنٹے کے لئے بھگونے کے لئے ہم نے چھوڑ دینا ہے چاول ہمارے بھگ چکے ہیں ہم نے اسے دو گھنٹے کے لئے بھگونے کے لئے چھوڑ دیا تھا اور اب ہم نے اسے لے لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل نارمل چاول ہے جو ہم روز مرہ کی روٹین میں یوز کرتے ہیں یہ وہ چاول ہے اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ہم نے اس کو اچھی طریقے سے گرائنٹ کر لینا ہے اور گرائنٹ کرنے کے وقت ہم نے اس میں دالنے ہیں دو عدد بوائل آلو کری پتے لہسن اور مرچ ان تمام چیزوں کو ہم نے چاول کے ساتھ ایٹ کر کے اور اس کو اچھے طریقے سے گرائنڈر میں گرائنڈ کر لینا ہے گرائنڈر میں ہم نے تھوڑا سا پانی ایٹ کرنا ہے تاکہ اچھے سے گرائنڈ ہو جائے ہمارا چاول کا مکسٹر بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اتنا پانی ایٹ کرنا ہے کہ اس کی کنسسٹنسی بلکل یہی رہے زیادہ پانی ایٹ کریں گے تو بلکل نرم پر جائے گا ہم نے زیادہ پانی ایٹ نہیں کرنا بلکل تھوڑا سا پانی ایٹ کرنا ہے ہاف کپ کے قریب ہم پانی ایٹ کر کے اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے اب ہم اس مکسٹر میں ایٹ کرنے لگے ہیں ایک عدد پیاز بلکل بارک چوپ کیوئی دنیا اور پودینہ بلکل بارک بارک چوپ کیا ہوا ہم اس میں ایٹ کریں گے ٹیماٹر ٹیماٹر کے ہم نے سکین ہٹا لینے اور بیج ریموف کر لینے ہے زیرا بناوا اور ایک عدد ہری مرچ ہم نے یہ سب کچھ اس چاول کے مکسٹر میں ایٹ کر لینا ہے چاول کے مکسٹر میں اب ہم ایٹ کرنے لگے ہیں جو ہم نے اپنی ویجیٹیبل چوپ کر لی تھی وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ بھناوا زیرا بھی ایٹ کریں گے یہ تمام ڈشز ہم نے اس مکسٹر میں ایٹ کرنی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے بلکل ملا لینا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے نمک ہزبز آئی کا نمک ہم اس میں ون ڈیبل سپون کے قریب نمک لے رہے ہیں نمک کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کریں گے کٹی ہوئی لال مرچ ون ڈیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کریں گے میٹھی سوڑا کھانے میں جو نارمل کھانے میں مطلب جسے تلن وگیرہ میں میٹھی سوڑا یوز کرتے ہیں وہ ہم اس میں ہاف ٹیبل سپون ڈالیں گے اور آپ اس میں ون ڈیبل سپون کان فلاور بھی ڈال لیں ہم نے وہ بعد میں ایٹ کیا تھا تو ہم شو کرنا ہم ذرا پھول گئے سو آپ اس میں ون ڈیبل سپون کان فلاور بھی ایٹ کر لینا ون ڈیبل سپون یا کان فلاور ڈال سکتے ہیں یہ ہمارا مکسچر بلکل ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلیٹ کریں تاکہ میری آنے والی ہر نیو مددار ریسپیز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے اس مکسچر کو ہم ملا لیں گے اب ہم چولہ پر نون سٹک فرائی پین رکھیں گے ہمارے پاس نون سٹک موجود نہیں لیکن آپ نے نون سٹک فرائی پین یوز کرنی ہے اس میں ہم ایٹ کریں گے آئل 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 ایٹ کرنے کے باد ہم نے اسے بلکل لو فلم پہلے آئل کو گرم کرنا ہے جیسے ہی ہمارا آئل گرم ہو جائے گا سب سے پہلے ہم چیک کریں گے ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے جو ہم نے مکسچر ریڈی کیا تھا ہم اس میں اب مکسچر کے دو سے تین چم جس میں ایٹ ہمارا پاس نون سٹک کی پین موجود نہیں لیکن آپ نے نون سٹک کی پین موجود ہے تو لازمی وہ ہی آپ یوز کریں گے کیونکہ یہ بہت چپکتا ہے اور فرس ٹرائے والو کے لئے کچھ پروبلم ہو سکتی ہے سو آپ نون سٹک کی پین یوز کریں اب ہم اس کو ڈھکن سے ڈھک دیں گے ہمارا ایک سائٹ سے پک کر ریڈی ہو چکا ہے ہم اس کو ٹرن کریں گے ہماری فرائپن میں بھی یہ بہت سٹک ہوا تھا اب اس دوسری سائٹ سے پک آئیں گے اس میں ہم دھوڑا سو آئیل ایٹ کریں گے تاک دوسری سائٹ ڈھک دیں گے یہ پکنے میں قریب سات سے آٹھ منٹ لیتا ہے دونوں سائٹ سے ہمارا آل موسٹ پک کر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد ہم نے باقی مکسچر کے ساتھ بھی یہ ہی کرنا ہے ان کے پین کیک ہم نے ریڈی کرنے ہے سب کا پروسس ہی ہوگا پہلے ہم نے آئل گرم کرنا ہے اس میں دو سے تین چم مجھ ہم نے چاول والا مکسچر ہم نے ریڈی کیا تھا اس کے ایٹ کرنے ہے پیس کو ایک سائٹ سے پک مکلے ہم نے چھوڑ دینا ہے لیکن ایٹ ڈک دکن کے ساتھ ہم نے اس کو ڈک دینا ہے اس طرح ایک سائٹ سے جب ہم پک جائے تو ہم اس turn کر کے دوسری سائٹ پر پک آئی کر کے پھر دوبارہ ہم اس ایٹ آئیٹ کور سے ڈک دیں گے جب یہ دونوں سائٹ سے پک ready ہو جائے گا پھر ہم ڈیش آؤٹ کریں گے ہمارے سارے مکسچر کے ہم رائس پینکیک راڈی کریں اس سے تقریبا اتنے مکسچر سے آپ ساتھ سے آٹھ رائس پینکیک آسانی سے تیار کر سکتے ہیں ہم چلتے ہیں پودینے کی چھٹنی کی طرف اس کے لئے آپ کو چاہیے املی کا پانی اور پھر اس میں ہم تھوڑا سا پانی اور نمک بھی ایٹ کریں گے ساتھ 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 آٹ کلی آپ لے لیں دنیا ایک گڑی ہری میرچ حزب زائقہ اور پودینے کی ایک گڑی ان سب کو ہم گرائنڈ کر لیں گے ہماری مزیدار پودینے کی چٹمی بھی تیار ہو چکی ہے اور ہمارے رائس پینکیک بھی بھلکل بن کر ریڈی ہو چکے ہیں ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے رائس پینکیک اور پودینے کی چٹمی کیس بنی ہے ہمارے رائس بھلکس سو کرسپی اور بہت مزیدار بنے ہیں آپ لوگ ضرور اس کو گھر میں ٹرائی کرنا اور مجھے نیچے کامیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے رائس پینکیک کیسے بنے تھے تھے تھنک کیو سو مجھ گائز تھنکس فور وچ مائی ویڈیو اور کائنڈ سبسکرائب می یو ٹیو چینل تھنک کیو اللہ حافظ